محمد سید الکونین و تقال اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ تمام کی نیک زائج مرادوں کو قبول فرمائے آمین تو آج میں آپ کے لئے ایک عظیم اور مزرب آسان وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وظیفہ صرف دو دن کا وظیفہ ہے جی ہاں جمعرت اور جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے آپ کی چاہے دنیا کی کوئی حاجت ہو یا آخرت کی کوئی حاجت ہو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ کی کوئی ایسی مراد یا حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہو اور اس کے لئے آپ پریسان رہتے ہو تو یہ عمل آپ کو صرف دو دن یعنی جمعرت اور جمعہ کے دن کر لینا ہے عمل بہت ہی آسان عمل ہے اس عمل میں صرف دو رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے جس میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور عمل کرنے کے بعد بھی سورہ اخلاص کو پڑھنی ہے میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ایک بار اس نماز والے عمل کو کر کے تو دیکھئے آپ اس کے اثرات اور تاثر سے خوش ہو جائیں گے یہ بہت لوگوں کی آزمائی ہوئی نماز کا عمل ہے آپ کا چاہے جو بھی مسئلہ ہو یا جو بھی حاجت ہو اور آپ چاہے کہ وہ جل سے جل پوری ہو جائے تو آپ اس عمل کو دو دن کر لیں ویسے آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے سورہ اخلاص وہ سورہ ہے جس سے انسان اگر اس کو پابندی سے ہر دن کھلوش دل سے ایک ہزار مرتبہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ وہ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے اس سورہ کا ورد کرنے سے انسان کی روحانیت بھی بلند ہو جاتی ہے تو آپ کی کوئی ایسی جائج حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہے جس کو پورا کرنا لازمی ہو اور اس کے لئے آپ نے بہت سارے عمل اور وضائف کیے لیکن کامیابی نہ ملی ہو تو آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ صرف دو دن یہ عمل کو کر لیں تو چلیے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو جمعیرات کا دین گزرنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل شروع کرنا ہے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت کی دو رکعت نفل صلات الحاجت کی نماز ادا کرنی ہے اب اس نماز میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ شریف کو تین مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد تو اسی طرح سے آپ کو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے پھر رکو اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یعنی آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لیں نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جا نماز پر بیٹھ کر آپ کو اکیس مرتبہ نماز والا درود درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے پھر آپ کو ایک تصویق یعنی سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی یہ یاد رکھیں سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آخر میں بھی اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور عمل کو مکمل کر لیں اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہی الائی میں گڑ گڑا کر بڑی آجی جی کے ساتھ اس طرح سے دعا مانگیں کہ آپ کا دل آپ کو یہ کہے کہ ہاں میری یہ دعا اللہ ضرور قبول کر لے گا بڑی صدت کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ دعا مانگیں عمل کرنے کے بعد آپ کو خود یہ یقین ہو جائے کہ بے سک میری یہ حاجت اللہ ضرور قبول کر لے گا تو اسی طرح سے پھر آپ کو جمعہ کے دن بھی جمعہ کا دن گجر کر مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل اسی طرح سے کر لینا ہے صرف یہ دو دن بتائے گئی ترکیب کے ساتھ اس عمل کو کر کے تو دیکھئے انشاءاللہ آپ کی چاہے کتنے بھی مشکل لگنے والی حاجت یا مراد کیوں نہ ہو وہ پوری ہو جائے گی بس آپ کو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور با امید ہو کر یہ عمل کرنا ہے اور نمازوں کی تو پابندی آپ کو رکھنے ہی ہوگی ورنہ ساری محنت بیگار ہو جائے گی تو سورہ اخلاص کی نماز کا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے بڑی بڑی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں یہ نماز بودھرگاں نے دن کی بتائی گئی نماز ہے صرف دو دن کے عمل سے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اگر آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو آپ اس نماز کو ہر جمعرات اور جمعہ کو ادا کر سکتے ہیں تو جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی حاجت اللہ کی بھارگاہ میں جل سے جل قبول ہو جائے تو یہ دو دن کا عمل کر لیں یقیناً اللہ تعالی آپ کی حاجت کو پوری کر دے گا انشاءاللہ تو جو کوئی یہ عمل کرنا چاہتا ہو اور اپنی حاجت کی خصوصی دعا کروانا چاہتا ہو تو اپنا نام کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے انشاءاللہ ان کی کامیابی کی دعا کی جائے گی تو اس عمل کو آپ صرف اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ دوسرے بریسان مومن بھائے بہن کو بھی ثواب کی نیت سے فیس بک وارسپ پر شیئر کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام کی نیک جائز حاجتوں کو جل سے جل قبول فرمائے آمین اللہ حافظ